بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی تمام ناظرین کو ادل ازا کی خوشیاں بہت مبارک ہوں مشرق وستہ کے حالے سے کچھ اہم ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے اہم یہ کہ تیرہ سے سولہ جولائی کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عربیہ اور اسرائیل کے دورے پر آ رہے ہیں جب یہ خبر ابتدائی دنوں میں سامنے آئی تھی تو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا اس دورے کے ملٹیپل پرپوسز ہو سکتے ہیں اس میں سعودی عربیہ اور اسرائیل کی نارملائزیشن کا ماملہ بھی ہے اس میں سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان انرجی کوڈینیشن کو لے کر سٹلمنٹ بھی ہے اس میں مصر کے ان دو جزروں کا ماملہ بھی ہے جو امریکہ اسرائیل کے دعون سے سعودی عربیہ کو دلوا رہا ہے تاکہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرے لیکن ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ امریکی اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ایران سے نمٹنے کے لیے ایک ایسا ڈیفنس الائنس بنایا جائے ایک ایسا نیٹو طرز کا فوجی اتحاد بنایا جائے جس میں اسرائیل اور عرب سٹیٹس موجود ہوں اور یہ تمام طرح ممالک اپنے ائر ڈیفنس پر کام کریں تاکہ ایرانین میزائلز جو ہیں اس کے مستقبل میں جو ممکنہ خطرہ ہے اس سے نمٹ سکیں اس ماملے پر ایرانین فورم منسٹری نے باقاعدہ رد عمل دے دیا ہے جو کہ بہت اہم ہے اور اس چیز کو واقعی میں خطرہ قرار دے رہا ہے ایران جس طرح کا پلان بن رہا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی امپورٹن پیش رفت ہے اور اسرائیلی میڈیا دا جرل شرم پوسٹ نے اس چیز کو رپورٹ کیا کہ وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن جون کروی جو ہیں انہوں نے جمعات کے روز کچھ امریکی اوفیشلز کی ان پیننگز کے حوالے سے ذکر کیا جو اس وقت مشرق پوسٹہ میں ایک ڈیفینس آلائنس کو لے کر بن رہی ہیں یعنی ایک ایسا آلائنس جس میں اتحادی ممالک کے پاس ایئر ڈیفینس سسٹم اور بڑا زبردست قسم کا ہو وائٹ ہاؤس پوکس پرسن جون کروی صحوالہ مجھے رہی سکے ان تیسٹے ایر آئیس آفیشلز جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور ایران ان کو مزید مزید ایڈوانس اور مزید لانگ رینج تک بڑھا رہا ہے تو اسی لیے اب وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ علاقائی سربراہان کے ساتھ مل کر ائر ڈیفنس پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے تو اس پر ایرانیان فورن منسٹری نے ہفتے کے روز رد عمل دیا اور یہ کہا کہ اس وقت جو پلان امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے تاکہ وہ عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ دفاعی اتحاد بنائیں ایران سے نمٹنے کے لیے ایرانیان رونز اور مزائل سے نمٹنے کے لیے ایرانیان فورن منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا اگر آپ اقدام کریں گے تو خطے میں اس سے صرف ٹینشن بڑھے گی آپ کے پاس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں آئے گا منسٹری سپوکس پرسن نصیر کانی سیٹ اکارڈن کو دا سٹیٹ میڈیا غیر ملکیوں کا اس ریجن میں داخل ہونا اس خطے کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سالمیت ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کی بنیادی وجہ بنے گا اس خطے میں مزید مسائل پیدا ہوں گے یہ ایرانیان فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نصیر کانی کا کہنا ہے یہ رد عمل ہے باقیدہ طور پر جو ایران آن نوٹس اس وقت قرار دے رہا ہے یونائٹڈ سریٹس یعنی امریکہ اور اسرائیل اس کے لیے ایک پورا گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں کافی حد تک اور کچھ چیزوں کو آپ مزید ریلیٹ کر لیجئے جب محمد بن سلمان نے اکیس بائیس اور تیس جون کا اہم وزٹس کیے تھے مصر اردن اور ترکی کے اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ اس دورے کے ملٹپل پرپوسس ہو سکتے ہیں تو اب سمجھ جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کے میڈلیس کے دورے سے پہلے سعودی عربیہ کے شہزادے نے یہ جو دورے کیے اس میں ممکنہ طور پر ان ممالک کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے کانسنسز ڈیولپ کر لیا گیا ہے ایک تو سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے گا اس معاملے پر تو ہے ہی ہے لیکن ایرانین ڈرون دور مزال سے نمٹنے کے لیے جو ایک ائر ڈیفنس الائنس جو ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اب اس سب کے ساتھ جو اہم ہے وہ یہ کہ گراؤنڈ فرق تو ہو چکا ہے اور میڈلیس کے اندر جو اہم عرب ریاستہ ہیں جو ہائیلی انفلونچل ہیں ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ ہے اس میں یوے ہی ہے تو یہ باقیوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے بہرین کو کوئیت کو جورڈن کو بھی ملا لیں گے ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کے پروز پر موجود ہے ایجپٹ ڈیفنیٹلی وہ ان کے ساتھ ہوگا قطر ایک ایسا ملک جو ایران کا ایلائی رہا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ظاہر ہے کہ وہ گلف جو کوپریشن کونسل ہے اس کا ممبر ہے تو اس پر بھی پریشر بن سکتا ہے اب یو ایس پریزنٹ جو بارڈن کا وزرڈ جو ہے اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے جون کربی کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اس بارے میں ان تمام طرح دفاعی صلاحیتوں کی حوالہ سے علاقائی رہنماؤں سے بات کریں گے تو اس پر ایرانین فورن منسٹری کے سپوکس پرسن کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ رائزز سچ ایشیوز سولیلی ویڈا ایم آف سوئنگ ایرانو فوبیا انڈیویئن امونگ دیکنٹیز اندر ریجن اس طرح کے اقدامات کر کے امریکی اس خطے کے اندر مسائل تو پیدا کر ہی رہا ہے ایران کے خلاف ایک محاذ تیار کر ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس خطے کے ممالک میں ڈیویئن بھی پیدا کر رہا ہے اب یہ انڈیکیشن کس جانب ہے ایران کی وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو یو اے بہرین کتر سعودی عربیہ یہ جو بھی گلف سٹیٹس ہیں میڈلی اس کے اہم ترین ممالک ہیں ان کے آلے سے یہ ایران کا کنسرن ہے تو یہ بہت امپورٹن پیش رفت ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن پہلے سعودی عربیہ آتے ہیں یا اسرائیل آتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ بڑا اہم ہوگا اس سے پہلے سائیڈ بائی سائیڈ ڈیویلٹمنٹ سامنے آپ کے سامنے رکھیں کنیکٹ کر کے آپ کو پتایا کہ محمد بن سلمان جو مصر اردن اور اس کے ساتھ ترکی گئے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہی مقاصد اور پھر اب جو جو بائیڈن آ رہے ہیں جن کے بارے میں اس وقت اسرائیلی میڈیا انیلیسس چھاپ رہا ہے کہ کیا جو بائیڈن کا دورائے سعودی عربیہ دورائے میڈلیسٹ اس کے اندر سعودی اسرائیل نارملائزیشن ٹیبل پر موجود ہیں تو اس کے حال سے بہت ہی پوزیٹیو اور بہت ہی گرین سیگنلز جو ہیں اسرائیلی آفیشلز دے رہے ہیں کہ دیفنیٹلی یہ چیزیں ٹیبل پر موجود ہیں یہ چیزیں اس وقت ڈیبیٹ کا حصہ بنیں گی اس سب کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جانب امریکہ کو ایران کے ساتھ جہوری مائدہ وہ بھی نمٹانا ہے قطر کے اندر جمزاکراتی سلسلہ ہوا جون کی آخری دنوں میں تو اسی بیچ میں امریکہ اگر ایران کے خلاف جا کر ایک ایسا الائنس جو مستقبل میں اس کے لئے فائدہ کیا ہوگا اسرائیل کو بچانے کے لئے اسرائیل عرب ریاستوں کے ساتھ یعنی اسرائیلی انڈ عرب نیٹو اسرائیلی انڈ عرب ائر ڈیفنس ایلائنس ان میڈل اسٹ اس طرح کی کوئی چیز امریکہ اگر بناتا ہے تو دوسری جانب کیا ایران سے وہ اس طرح کا کوڈینیشن حاصل کر لے گا جو اس کو جہوری جو مائدہ ہے اس کو بحال کرنے کے لئے چاہیے یعنی جوائنٹ کمپریانسیف پلائن آف ایکشن یعنی ایک ایسا مائدہ جو ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ختم کر کے ایران پر پابندے ایمپوز کر دی تھی اور جو بائیڈن اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو بائیڈن کا یہ خیال ہے اس مائدے کو بحال کرنے سے ایران جس تیزی کے ساتھ جہوری پروگرام جارے رکھے ہوئے ہیں اس میں کمی آ جائے گی اور جہوری اتحاروں کا خطرہ کسی حد تک کم ہو جائے گا لیکن یہاں اب سامپ سیڑی کا کھیل ہے جانب اسرائیل کی بارگیننگ ہے اسرائیل دیفنیٹلی اس طرح کا آلائنس چاہتا ہے ارب سٹیٹس اور امریکہ کے تعاون کے ساتھ مل کر ایران کے خلافے ایک ائر ڈیفنس آلائنس اور اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ایران جوری اتحار نہ بنائے تو امریکہ کے لئے مشکل ہے دیکھتے ہیں جو بائیڈن کیا فیصلہ لیتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں انسٹاگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ